سلی سرکار کے خادم حضرات ادھر آئے تھے لکڑیں کاٹنے کے لئے لنگر کے لئے ادھر تھکاٹ کے لے گئے ان کی اجازت کے بغیر ہی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے کشمیر سٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر شاہ سید محمد غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر سالانہ عرص کی تقریب میں یہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مجھے بولنے کا موقع میں یسر کیا میں سید محسن مقبول نکوی اسی گاؤں کا ریاشی بھی ہوں اور ازاد کشمیر سکول ٹیچر آرگنائزیشن ازاد کشمیر کا ڈوین مظفر آباد کا نائب صدر بھی ہوں یہاں پر سید محمد غازی رحمت اللہ علیہ کی عرص کی سالانہ تقریب کا انعقاد اورہا ہے یہاں پر سجادہ نشین دربار علیہ مجوئی آجی سید محمود علی شاہ قادمی صاحب کی زیر سرپرستی یہاں پر محفل کا انعقاد ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے برادران اور ہمارے گاؤں کے مازین اور ہماری برادر کے لوگ یہاں پر فلی کوپریٹ کرتے ہیں فلی تعاون کرتے ہیں مکمل یہاں پر کوپریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ لنگر کے انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر ظاہرین کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے اور ظاہرین یہاں پر آتے ہیں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہر سال یہاں پر منعقد ہوتا ہے میں آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر لنگر کے جو انتظامات ہیں اس کی سرپرستی تو آجی محمود علی شاہ قادمی صاحب کرتے ہیں ان کے علاوہ مدسر قادمی علماروف پومی پیر اور ان کے علاوہ سابر قادمی صاحب خادم شاہ صاحب عظمت قادمی صاحب ساجد بخاری صاحب اور اس طرح اہلِ علاقہ یہاں پر پوری پوری نمائندگی کرتے ہیں اس کے علاوہ ظاہرین یہاں پر آتے ہیں مختلف یہاں پر ایونٹس بھی ہوتے ہیں کوالی بھی ہوتی ہے اور بہترین رنگہ رنگ تقریب منعقد ہوتی ہیں مجوئی کی تمام برادریز جو ہیں وہ یہاں پر تعاون کرتی ہیں فردن فردن آر شخص کا نام ہم یہاں پر لیا نہیں جا سکتا ہم تمام اہلِ آنِ علاقہ مجوئی اور پوری مظفر آباد ریجن سے یہاں پر لوگ جو تشریف فرما ہوتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہر سال چلتا ہے اور ہر سال نئے آنے والے سال میں اس میں بڑوتری ہوتی ہے کوئی کمی نہیں ہوتی ظاہرین جہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر لنگر نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور بہت محضوظ ہوتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی ہستیاں موجود ہیں شاہ بادشاہ سرکار نے پتھر کا گوڑا دوڑایا ہوا ہے جس کی یہاں پر مثال بھی موجود ہے تھوڑی دیر پہلے جناب ادھر معذور اشخاص سے بھی مر رہے تھے ان کی بھی عقیدت ہے کہ وہ عقیدت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں ہم یہاں آنے والے ہر ظاہر کا دل کی امیق گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کے ولی اللہ ہمارے پاس موجود ہیں میرا نام ابوبالہ میں ہمیں علاقہ کرولی کر رہتا ہوں عرصہ دراز ہمارے والے صاحب کاریم حمد علم دین اسی مسجد میں پینتی سال امامد کی ہے اور اسی دربار میں ہم ان کے خاتم تھے ان کی اسی دربار میں ہم آدری دیتے تھے اور عرصہ دراز سے یہاں کے جتنے بھی مجھوئی علاقہ کے اس وقت سیدان ہیں ان کی شگرد ہیں ان کی مطلب ہے انہی سے تعلیم حاصل کیا ہے عبید آٹھ دست ہمارے والے صاحب ہوتے ہیں یہاں شاہ بھائی سرکار رحمت اللہ علیہ کا بڑے قدد مندو کا رش ہوتا ہے اور ایک چھوٹی تھی ان کی قرامت بتاتا ہوں سلی سرکار کے خادم حضرات ادھر آئے تھے لکڑییں کارٹنے کے لئے لنگر کے لئے تو جب وہ لکڑییں ادھر تھے کارٹ کے لے گئے ان کی اجازت کے بغیر ہی تو وہ دس دن لکڑییں دلاتے رہے لیکن ان لکڑیوں کو آگ نہیں لگی اور دس دن کے بعد وہی گاڑی واپس لاکر ان لکڑی کو اسی دیارت میں چھوڑ دیا اور ان سے معافی بھی مانگی ہے ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے جو بھی مطلب ہے ادھر جو شاہ بچ سرکار رحمت اللہ علیہ سرکار کا جو پتھر مبارک گوڑا ان پر سواری کر کے آئے تھے وہ بھی درسات موجود ہے ہم آپ کو وہاں بھی لے چلیں گے وہ بھی دکھائیں گے سعید صابر حسین کازمی میرا نام مجوئی سے شاہ بچ سرکار کا عورت ساڑھے چھ سو سال سے تقریباً اسی طرح جاری وہ ساری ہے اور لنگر کا اتمام بھی کیا جاتا ہے ظاہرین بھی آتے ہیں اور الحمدللہ یہ ساڑھے چھ سو سال سے یہ لنگر بھی جاری ہے اور ظاہرین کا آنا جانا بھی لگا رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیچھے لنگر کا اتمام بھی ہے تو الحمدللہ ہم ان کی علاج سے ہیں تو بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں کہ یہ عورت مبارکہ ہماری طرح سے بہتر ہو اور ظاہرین کی خدمت کی جائے تو ظاہرین بھی آتے ہیں یہاں پہ لنگر بھی کرتے ہیں اور نظر نیاز کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ ساڑھے چھ سو سال سے یہ چلا آ رہا ہے میں آجی جاوید ہوں جی نام میرا میں پراشا فیملی جوا میرے پیران دا مرید ہوں میں عرصہ درین ہوں یہاں کراچی دو بھی آندہ رہے ہیں یہاں پیران دی نسل درسل اسیج لی گیا ہے انہاں دی خدمت خاتر کر دیا ہے یہاں لنگر پاکتا ہے لنگر دی دیکھ پال کر دیا ہے نال جڑا ہے پورا پورا انتظام کرال دیا ساب سترا فس کلاس لنگر بھی دینے ہیں نیاز نظر بھی دینے ہیں پیش کر دیا ہے ہزاران دی تعدا آتا لوگ آنے ہیں پہلے دن دوے دن ہزاران دی تعدا آتا لوگ آنے ہیں مائیاں خواتین آنے ہیں بچے آنے ہیں بڑے آنے ہیں چھوٹے آنے ہیں بڑے دور درازتو لوگ آنے نہیں تھے بہترین طریقے نفس آپ سترا تو ستی دیکھ سکتے ہو فس کلاس